میرے شوہر کی نوکری دوسرے ملک میں لگ گئی تھی میرے شوہر کی تنخواہ یہاں کم تھی اور میں اسے ہمیشہ باہر جانے اور کمانے کا مشورہ دیتی کہ کم تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا میرے کہنے پر ہی اس نے اپلائی کیا تھا اور اب وہ جا رہا تھا گھر پر بس میں اور میری بیٹی ہی اکیلی رہنی تھی اس لئے میرے شوہر نے جانے سے پہلے ایک بڑی عمر کے نوکر کو گھر کے کامکلی رکھ دیا تھا تاکہ پیچھے سے ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے میں نے اس نوکر کو دیکھا وہ ادھیر عمر کے شخص تھا یہی کوئی پچاس پچپن کے لگ بھگ نظریں جھکائے کھڑا تھا شوہر نے کہا کہ میرے دوست کا اعتماد والا ہے اس لئے تم بے فکت رہنا شکل سور سے وہ نوکر مجھے بھی شریف لگتا تھا پھر میرا شوہر کسی ایرے غیرے کیوتو گھر پر رکھ کر نہیں جا سکتا تھا وہ تین سال کے لئے اٹلی جا رہا تھا اور تین سال سے پہلے واپسی نہ ممکن تھی میری ایک ہی بیٹی تھی جو کہ کالج میں زیر تعلیم تھی میں نے بھی اس نوکر کے لئے ہامی بھر لی کہ چلو اچھا ہے بازار کا سودہ صرف لانے میں بھی آسانی ہو جائے گی ہمارے گھر کے سہن میں ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا جس کی صاف زفائی کر کے ہم نے اس ملازم کو دے دیا تھا میرے شوہر مجھے گھر کا خرچہ دے کر جا چکے تھے کہنے لگے اس ملازم کو زیادہ سر پر چڑھانی کی ضرورت نہیں ہے میں خود بھی ایک کنجولز قسم کی خاتون تھی شروع سے ہی شوہر کی کمائی مناسب تھی اسی لئے جوڑ دوڑ کی مجھے عادت پڑ گئی تھی عجوبی سامان گھر کے لئے منگواتی اس نوکر سے ایک ایک پائی کا حساب لیتی میری عادت چند دن میں وہ سمجھ گیا تھا اسی لئے مجھے خود ہی حساب دے دیتا تھا وقت یوں ہی گزرنے لگا لیکن جب سے سردیاں شروع ہوئی تھے میں نوٹ کر رہی تھی کہ اس نوکر کی حرکتیں بہت عجیب سی ہوتی جا رہی ہیں سردیوں میں میرے جوڑوں کا درد بڑھ جاتا تھا میں راشن کے سارا سامان کچن کے بجائے اپنے کمرے کے اندر رکھتی تھی دوسرے کمرے میں رکھوا تھی میرے کمرے کے اندر سے ہی دوسرے کمرے کا راستہ تھا جس نے بھی اس کمرے میں جانا ہوتا اسے میرے کمرے سے گزرنا پڑتا تھا اس لئے میں نے گھر کا مہینہ بڑھ کر راشن اس کمرے کا رکھا ہوا تھا تاکہ نوکر راشن کے ساتھ ہیرہ پھر ہی نہ کر سکے گھر میں بس ہم تین ہی تو افراد تھے میں میری بیٹی اور وہ ملازم شروع کے چند ماہ تو وہ ملازم بنا کچھ بولے جو کام میں کہتی وہ کر دیتا جو دیتی چپ چاپ کھا بھی لیتا تھا لیکن جب سے سردیا شروع ہوئی تھے وہ رات کے ایک بچے بار بار میرے کمرے کا دروازہ بجانے لگا تھا میں خود چالیس کے لگ وقت تھی اس پر میرے جوڑوں کا درد مجھے سردی میں تھنڈ کے مارے چلنے پھرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی میں رات کو کمرہ لوگ کیے سوئی ہوئی رہتی تھی تو دروازہ بجانے لگتا جنوری کا مہینہ تو اور سردی اپنے اروج پڑھتی اس پر ستم یہ کہ رات کو سوئی گیس بھی دھیمی پڑھ جاتی تھی سردی کے مارے میں ڈبل رضائی لے کر سوتی تھی پھر رات کے ایک بچے کمرے کی دھردڑاہت مجھے ہر بڑھا کر اپنے پر مجبور کر دیتی تھی اتنی ٹھنڈ اور تھردھراتی سردی میں میں اپنی رضائی سے نگل کر شال لیتی اور جب کمرے کا دروازہ کھول تھی تو وہ ملازم میرے سامنے کھڑا کانپ رہا ہوتا تم کیوں اس وقت میرا دروازہ پیٹ رہے ہو میں نے سردی کے مارے کپ کپ آتے ہوئے کہا مجھے اس وقت اس ملازم پر غصہ آ رہا تھا کہنے لگا بیگم صاحبہ سردی بہت ہے اگر چائے کی پتی دے دیں تو میں کہوہ بنا کر پی لیں اس وقت مجھے اس کی یہ بات زہر لگ رہی تھی لیکن میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس ٹھنڈ میں سہن سے چل کر یہاں تک آیا تھا پھر پورا دن گھر کے کام کاش کرتا تھا گھٹنوں کے درد کے باعث مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا میں نے کہا جاؤ اندر اور جا کر لے لو یہ کہہ کر میں جتنا دیس سے چل سکتی تھی چل کر اپنی نظائی میں جا کر لیٹ گئی وہ نظریں چھکایا دوسرے کملے میں چلا گیا مجھے نین بھی نہیں آ رہی تھی میں نے آنکھیں بند کر لی کچھ دیر بعد مجھے ہی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے بہت قریب پڑا ہے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا وہ نوکر میرے بیٹ کے پاس کھڑا مجھے ہی ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہا تھا میں نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ یہاں میرے سر پر کیا کر رہے ہو وہ کہنے لگا سردی بہت دیادہ ہے بگن صاحبہ آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی کہوا بنا دوں یہ سنکر میرا خون کھول اٹھا میں نے کب دفع ہو جائے یہاں سے خبردار جواب میرے کمرے میں آئے ساری نین غلط کر کے وہ شخص جا چکا تھا میں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی ایک بار نین خلاب ہو جاتی تو پھر مشکل سے ہی آتی تھی اور پھر پورا دن میرے سر میں درد رہتا تھا آج بھی یہی ہوا پورا دن میرے سر درد سے پھٹتا رہا رات کو میں سردرد اور نین کی دوہ کھا کر سوئی تھی لیکن پھر وہی ہوا رات کے ایک بچے میرے کمرے کا دروازہ یوں کھٹ کھٹ آیا جیسے کوئی بھونچا ہلا گیا ہو میں ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھی گہری نین سے میں اٹھی تو وقتی طور پر اپنے کمرے کی ہر شہ مجھے دو دو نظر آنے لگی شاید نین کی دوہ کا اثر تھا ابھی تک میری آنکھوں میں باقی تھا دروازہ پھر سے دھردڑا گیا تو میں بمشکل اپنے چکراتے سر کے ساتھ اس ٹھرن میں اٹھی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوکر کھڑا تھا آج تو سوئٹر پہنے ہوئے تھا ہاتھ میں اپنا بوسیدہ کمبل بھی پکڑ رکھا تھا میں نے غصے سے سخت لہجے سے اسے پوچھا کہ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ وہ میرے لہجے پر کچھ گھبرا کر پیچھے ہڑیا کہنا کا بیگم صاحبہ سٹور روم کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے ہوا اس قدر تیز اور سرد ہے کہ پرانا کمبل سردی روکنے کے لیے نا کافی ہے اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں اندر والے کمرے میں لیٹی جاؤں اللہ قسم ایک کونے میں لیٹا رہوں گا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اس پر غصہ تو مجھے بہت آ رہا تھا لیکن یہ بات بھی سچ تھی سٹور روم کی شرط کافی ناکس ہو چکی تھی جگہ جگہ پر بڑے بڑے شگاف پڑ چکے تھے اور سردی کے موسم میں وہاں سردی سے بچاؤ مشکل ہی تھا میں نے اپنے غصے پر کابو پایا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا میں نے کہا چھپ چاپ جا کر کمرے میں سو جاؤ کمرے کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا تھا میں نے کہا صبح ہوتے ہی کمرے سے باہر نکل جانا وہ نظرین چھکایا اس بات میں سر ہلا کر اندر کمرے میں چلا گیا اس کمرے میں ایک چار پائی پہلے سے موجود تھی کمرہ بھی کچھ آدھا تھا ایک سائٹ پر میں نے راشن کا سامان رکھا تھا میں واپس آ کر اپنے بیٹ پر لیٹ گئی ابھی میں یہی کرتی کہ کمرے کا دروازہ نہیں بند کرتی تھی ہونا کر رات کو نہ جانے کس پہر دبے پا اندر آتا اور کمرے میں چلا جاتا اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے چلا جاتا کچھ دن تو یہی سلسلہ سلتا رہا لیکن اس کے بعد کچھ تبدیلیاں میرے ساتھ رونے مہم ہوئے ہوئی انہوں نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا رات کو گرم دودھ روز مجھے میری بیٹی مجھے دے جاتی تھی کہتی تھی بڑے میانے بادام والا دودھ بنایا ہے کہتا ہے بی بی جی کو روز دیا کرو ان کے گھٹنوں کا درد بھی دور ہو جائے گا اور بیماریوں سے دور رہو گے اور خود بھی پی لیا کرو میں وہ دودھ پی لیتی لیکن وہ دودھ پیتے ہی مجھ پر غنودگی سچانے رکھتی تھی میں رات کو بہت گہری نیند سوتی اور جب سے بھٹتی تو پورا وجود درد کر رہا ہوتا اور میرے پاؤں سوجہ ہوئے ہوتے ایک تو پہلے ہی میں جوڑوں کے درد کی وجہ سے پریشان تھی کہ چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی تھی اس پر یہ ستم کہ اب میرے پاؤں میں سوجہن بڑھ گئی تھی میں اس ٹک کے سہارے چلنے پھرنے لگی تھی ایک دو مہینے ارسے ہی گزر گئے مجھے شک اس وقت ہوا جب میں دوپہر میں اپنے سہن میں دھوپ سیک رہی تھی تاکہ کچھ سکون ملے جب میری پڑوسن گھر پر آئی مجھے بڑی عجیب نصروں سے دیکھ رہی تھی پھر پوچھنے لگی کہ اری رقیہ گھر پر کسی مرد کو کام پر رکھا ہے تو اس کی کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کیسے شخص ہے اور حسن کی بات پر میں کچھ چھٹک سی گئی میں نے کہا کیا مطلب تمہارا کیسے شخص ہے میرے شہر نے ملازم رکھا ہے اب اس عمر میں اپنے بھارے وجود اور ٹھکتے گھٹنوں کے ساتھ میں بازار کے چکر تو لگانے سے رہی میری بات پر وہ عورت مجھے غور سے دیکھنے لگی اور پھر بولی دیکھ بہن نظر رکھ اس بھٹے پر مجھے اچھا انسان نہیں لگتا اس کے بعد جب بات مجھے راستاری سے میری اس پڑوسن نے بتائی وہ سن کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی ایک پل کو تو میں اس بات کو ہی جھوٹا گئی وہ کہنے لگی یقین نہ آئے تو وہ تحقیق کر لے دیکھ لے لیکن جلد ہی اس معاملے کو دیکھ لے ورنہ تو کہیں بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہی گی میرا تو دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر نکل آئے گا پڑوسن کے جاتے ہی مجھے ایک تو ایسی بیچینی سی لاکھ ہوئی کہ میں اپنی بیٹی یوں نہ سے کہا کہ ذرا میرے ساتھ لگ کر میرے کمرے کے برابر والے کمرے کی صفائی کروا دے اس وقت تو ملازم سودہ سال لینے بازار گیا تھا یوں نہ برے سے مو بناتی ہوئی آئی تھی میں نے برابر والے کمرے میں جا کر دلتو یوں نہ سے راشن چیک کروایا کہ کہیں وہ بڑھا بیچ میں کچھ سامان کی حیرہ پھیری تو نہیں کرتا لیکن سامان پورا تھا اس کے بعد میں نے بیٹی سے کہا کہ کمبخت بھٹا اپنا بستر بھی اٹھا کر نہیں گیا ایسا کر چار پائی سے اس کا کمبل ہٹا کر ایک سائٹ پر رکھ دے جیسے ہی میری بیٹی نے کمبل ہٹایا تو چار پائی کو دیکھ کر میرے خوش اڑ گئے میری رنگت تیکی پڑھنے لگی تھی میری بیٹی بھی مجھے حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی اور میں نظریں چڑھا گئی جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہوں میں بہت گھبرا سی گئی تھی یہ بھٹا مجھے شاید نشے والا دودھ پلا رہا تھا ہم ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی پتہ نہیں یہ کون سا گھنانا کھیل ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا میرا ماں تھا بری تنہ تھنگا میں بہت پریشان تھی بہرحال میں نے چار پائی کا حلیہ درست کیا اور کمرے سے باہر نکل آئی اسی حسنہ میں بنوکر سامان لیے گھر میں داخل ہوا سامان رکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا ان لگا توبہ توبہ ہر چیز کی قیمتوں میں آگس ہی لگ گئی ہے جس چیز کو ہاتھ لگا اس کی ہی قیمتیں ہسمان سے باتیں کرنے نظر آتی ہیں میں اسے تاثر سے دیکھ رہی تھی لیکن ابھی اس سے اس بارے میں بات کرنا ہم ماں بیٹی کو کسی مشکل میں ڈال سکتا تھا مجھے اس شخص کے خلاف پکا ثبوت چاہیے تھا اور وہ حاصل کرنے کے بعد اس شخص کو پولیس کے حوالے کر سکتی تھی اس وقت میں بہت پریشان تھی میں نے بھی اپنی بیٹی سے بھی کچھ نہ کہا اور اسے بھی چپ رہنے کا مشورہ دیا اور وہ بھی چپ سی ہو گئی کہنے لگی ٹھیک ہے امی مجھے اب اس بڑھے کے راست کو جاننا تھا رات کو جب میری بیٹی میرے لیے وہ دودھ لے کر آئی تو میں نے اسے کہا کہ یہ دودھ واپس لے جا اور اس نوکر سے کہو کہ میں نے اپنی بیٹی کو بھی دودھ پینے سے منع کر دیا وہ واپس چلی گئی کچھ جیرے بات وہی ہوا جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ نوکر خود وہ دودھ گلاس میں لیے میرے پاس پہنچ گیا کہنے لگا بیکنم صاحبہ یہ دودھ آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے آپ اسے پینیں میں نے کہا ٹھیک ہے یہاں رکھ دو وہ میری بات سن کر خوش ہو گیا اور کبرے سے باہر چل گیا میں نے وہ دودھ کھڑکی کھول کر باہر گلی میں پھیک دیا اور خالی گلاس اس سائٹ ٹیبل پر رکھ کر لیٹ گئی اور رضائی موتہ کھوڑ لی جیسے ہی میں سو چکی ہوں رات کے ایک وجہ مجھے شور کی آواز آن لگی جیسے اس نوکر کے علاوہ بھی میرے کمرے میں کوئی موجود ہو میں نے مرزائی ذرا سے پیچھے سر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش چھڑ گئے میری پڑوسن کی بات ٹھیک تھی میرا نوکر رات کو میرے کمرے میں جیسے دیکھ کر آتا تھا وہ نوجوان لڑکے تھے میرا سر پوری طرح سے چکرانے لگا ایک چالیس بیالیس سالہ عورت ہوتے ہوئے اس وقت میرا دل سوکھے پتے کی مانن پھڑ پڑا رہا تھا میرے گھر پر ایک نوجوان لڑکی موجود تھی جیسے وہ کمینہ نوکر وہی نشہ اور دودھ دے رہا تھا جو مجھے دیتا تھا نہ جانے سارے میں کہیں وہ میری بیٹی کے ساتھ کس غلط اس سوچ نے تو میرے رہے سہے آسان بھی خطا کر دیا تھے میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا جیسے آج ہی ختم ہو جائے گا میری بچی تو برباد ہو جائے گی وہ نوکر اب میرے کمرے سے باہر چلا گیا اور میرے کمرے کی باہر سے کنڈی لگا گی میرا دل یوں تھا کہ خوف کے مارے سینے میں ہی تھم چکا ہو مجھے اب اپنے برابر والے کمرے سے جو آہاٹوں کی آوازیں آنے لگیں ہستنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں میں نے دروازے کے سراخ سے تھوڑا سا جھاکا تو جسم سے رہی سہی جان بھی نکل گئی اس کے بعد جو کچھ رات بھر ہوا میرے بیان سے باہر چا صبح تک میں بے جان سی ہو چکی تھی اور وہ لوگ میرے کمرے سے جا چکے تھے پوری رات میری روکر گزری صبح ہوتا ہی جب میں اپنی بیٹی کے کمرے میں دائی تاکہ اسے سچ سے آگاہ کر سکوں تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی میری بیٹی کا کمرہ خالی تھا اور وہ کمرے میں موجود نہیں تھی میں اس ٹک کے سہارے جتنا تیز چل سکتی تھی چل رہی تھی میری جان ہی نکل گئی تھی میری بیٹی پورے گھر میں کہیں نہیں تھی اور وہ نوکر بھی غائب تھا میں رونے پیٹنے لگی کہ نہ جانے وہ نوکر میری بیٹی کو کہیں اخواہ کر کے تو نہیں لے گیا لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ نوکر گھر کا سودہ ہاتھ میں پکڑے گھر واپس آ گیا مجھے روتا دیکھ کر حیران پریشان سا ہو گیا میں نے اس کا گریبان پکڑی اور جھنجوڑ کر رکھ دیا میں نے کہا کمی نے بتا میری بیٹی کہاں ہے وہ میری بات پر یوں حواظ باغتا ہوا جیسے یہ سب اس کے لیے نئی بات اور وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اسی وقت پولیس کو کال کی کافی دیر لگا کر میں نے پولیس والے کو اپنی بات سمجھائی کھوڑی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ گئی میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا میں نے جب اس شخص کے ساتھ والی ساری کہانی پولیس کے سامنے رکھی وہ بری طرح سے گھبرا گیا اور نوکر رات کو ایک نوجوان لڑکا لڑکی کو رات گزارنے کے لیے میرے گھر پڑھ آتا تھا اور میرے کمرے کے برابر والے کمرے میں بھیج دیتا تھا اور ان سے اس رات کے پیسے وصول کرتا تھا مجھے وہ نشا اور دودھ اس لیے دیتا تھا تاکہ میری آنکھ نہ کھل جائے اور اس پوروسن نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا اس نے رات کو میرے گھر پر نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اکثر آتے دیکھا اور مجھے چار پائی سے بھی لڑکی کے کان کا ٹاپس ملا تھا وہ نوکر رونے لگا ہاتھ جوڑ کر مافیا منگ لگا کہنے لگا اس نوکر کی بیٹی کی شادی تھی پہلے تو اس کی کوشش تھی کہ وہ صادر صرف لانے میں اور گھر کے اخواجات میں میرے ساتھ بہیمانی سے کام لے کر پیسے بٹوڑ سکے لیکن جب اسے یہ موقع نہیں ملا تو اس نے یہ چور راستہ اپنا لیا لیکن میری بیٹی کہاں گئی تھی یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا وہ قسمیں کھا رہا تھا کہ اسے نہیں معلوم کہ میری بیٹی کہاں گئی تھی اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی صبح سے دوپیر ہو گئی تھی میری بیٹی نہ جانے کہاں تھی مجھے تو یہ ٹک نہیں معلوم تھا کہ وہ صبح سے غائب تھی یا رات بھر کمرے میں ہی نہ تھی اس سوچ نے میری جان میرے وجود سے نکال لے تھی جیسے جیسے رات کا اندھیرہ چھا رہا تھا میری جان نکلی جا رہی تھی میں سردی میں ہر چیز سے بینیاں سہن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ رات کے ایک بجے میرے گھر کا دروازہ کھٹکا میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان گاڑی میں آیا تھا کہنے لگا اسے ایک لڑکی کے ساتھ رات بتانی ہے جس کے پیسے وہ مجھے ڈبل دے گا میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا وہ نوجوان اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور ایک لڑکی جو کہ نشے کی حالت میں تھی اس نے اسے گاڑی سے سہارا دیکھ کر باہر نکالا جیسے ہی وہ لڑکی باہر آئی تو اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے گرفتار کر لیا اس لڑکے نے میری بیٹی کو کالج کے راستے میں ہی اپنے بیار کے جال میں بھسایا تھا اور آج سب کالج کے راستے سے ہی اسے بہانہ کر کے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسے ایک لورو فارم سنگا دیا تھا وہ میری خوش قسمتی تھی کہ اسے کہیں بھی کوئی ہوتل میں کمرہ نہ ملا کسی دوست کے ذریعے سے میرے گھر کا علم ہوا تو اسے یہاں لے کر آ گیا میری بچی کی عزت محفوظ تھی میں لاکھوں بار اللہ کا شکر ادا کر رہی دی میں نے اپنے شوہر کو فون کیا مجھے نہیں چاہیے ڈالر وہ واپس آ جائے میں کم پیسوں میں بھی گزارہ کر لوں گی لیکن اکیلے نہیں رہ سکتی شوہر کا سائبان کتنا ضروری ہوتا ہے یہ میں آپ سمجھے دی